ہم پیران حضرات ہیں علماء حضرات ہیں مولوی حضرات ہیں چودری ہیں وڈیرے ہیں جو بھی ہیں ایک لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے دوسری خدا کی پرواہ ہوتی ہے اس میں فرق ہے اور ہم جو لوگوں بھی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اندر اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی پرواہ کر رہے ہیں اس حقیقت کو اس معنی کو ہمارے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ تمہارا سب سے پہلا دوست میں اللہ ہو وہ دعوت دے رہا ہے ہمیں قریب بلا رہا ہے ہمیں عزت بخش رہا ہے اور کوئی نہیں ہے تمہارا دوست مگر اللہ فرماتا ہے میں تمہارا دوست ہوں ورسول ہوں اور پھر میرا رسول تمہارا دوست ہے تو جو بھی ہم دنیا میں لوگوں سے بچ بچا کے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے کاش کہ ہم ایسی حرکتیں ایسی باتیں خدا کے خوف سے اور اس کے شرمندگی اس کے سامنے پیش ہونے والے دن اس کی شرمندگی سے بچنے کے لئے نہ کریں تو اس معاشرے میں بہت ساری چیزیں بہترین ہو جائیں کیونکہ کچھ چیزیں تو مثال کے طور پر عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں سچائی سے بھی کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے ماں باپ کے کہنے پر بھی کرتے ہوں یا کسی دوست کی وجہ سے بھی کرتے ہوں لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بھئے اگر نہیں جاؤں گا تو مجھے لوگ کہیں گے کہ بھئے یہ کیا ہے اس کا حال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں جو ایسی چیزیں جو اللہ کو ناپسن ہے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے لوگ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے وہ ہم کر گزرتے ہیں ہم اپنے ظاہر کو لوگوں کے سامنے سجا کر بنا لیتے ہیں لیکن پھر سچ بولنے میں ہم سست ہیں سچ نہیں بولتے کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچائی کی وہ قدر نہیں ہے اگر کوئی جھوٹ بھی بولے کہیں گے کہ بھئے کوئی ایسی بات نہیں ہے حالانکہ جھوٹ کتنی بڑی خرابی اگر کوئی شخص کسی پر ظلم زیادتی کرے اس کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے یعنی کہ اس وجہ سے ہم پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں اس وجہ سے ہم ظلم بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم بہت سارے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں ہم کچھ چیزیں ایسا تو نہیں ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے شرمندے کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں جھوٹ بولنا ہے ظلم کرنا ہے اور دھوکہ دینا ہے خیانت کرنا ہے جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا سلح رہنی سے سلح رہنی نہیں کرنا بے فرمانی والدین کی کرنا ان چیزوں کے ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل کا رشتہ بندگی والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا نہیں ہے ہماری لوگوں کے ساتھ رشتے ہیں تعلقات ہیں ان کی پرواہ بھی ہے لیکن اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو خدا کے لئے میں اپنے آپ کو نصیت کرتا ہوں اور آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں تو لوگوں کی بے شک پرواہ کرو لیکن اللہ کی بھی پرواہ کرو کیونکہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور وہ تنہائیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہوتے وہ تنہائیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے ہم جو کچھ تنہائیوں میں کرتے ہیں آپ کو اپنا پتہ ہوگا مجھے اپنا پتہ ہوگا ہم جو تنہائیوں میں کرتے ہیں کیا لوگ ایک آدمی ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ تنہائی بھی ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ آپ کو اپنا پتہ ہوگا یعنی کہ ہم لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کرتے ہیں لیکن خدا تو موجود ہوتا ہے وہاں وہاں آرسات ہوتا ہے وہ خود فرماتا ہے جب تم اکیلے ہوتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم اکیل ہو دوسرا میں اللہ ترے ساتھ ہوتا ہے وہ فرماتا ہے جب تم دو ہوتے ہو یہ مت سمجھو کہ فقط تم دو جو مرضی ہے وہ تم دونوں کو پتا ہوگا اللہ فرماتا ہے دوسرا میں وہاں ہوتا ہے جب تم چار ہوتے ہوں یا تین ہوتے ہوں تو یہ مت سمجھو کہ صرف تین ہی ہوں کوئی چوتھا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے چوتھا میں اللہ ہوا ہوں اب آپ خود فیصلہ کریں آپ کو دعوت دیتا ہوں میں اپنے نفس کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی پرواہ ہے یا لوگوں کی پرواہ ہے اور لوگوں کی پرواہ کرنے کے بعد جب ہم خدا کی پرواہ نہیں کرتے تو آج ہمارا پوری دنیا میں امیج کیا ہے ہماری صورتحال کیا ہے ہم کس قدر پستیوں کا شکار بن چکے ہیں تو یہ جب تک ہم اپنے اس ماملے کو اس بندگی کے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے ہم ڈرتے ہیں بھئے اللہ طرح تو ناراض ہے ہم پر اللہ طرح تو ہم پر غصے میں ہے وہ تو پیر صاحب پر راضی ہوگا وہ تو مولی صاحب پر راضی ہوگا یا جو تقریریں سناتا ہے اس پر راضی ہوگا یا جس نے حج اور عمرے کیے ہیں وہ اس پر راضی ہوگا مجھ پر کیسے راضی ہوگا یہ ہماری خام خیالی ہے یہ ہمارے بے بکوفی ہے کیونکہ ہم نے خدا کے قریب جا کر دیکھا ہی نہیں اس کے عرفان کو ہم نے حاصل کیا ہی نہیں اور اس کی طرف کوشش بھی نہیں کرتے ایک نیا موبائل فون بھی ہم لیتے ہیں تو میرے خواہ میں ایک دوست بنا رہا تھا ایک مزاگ مزاگ اس نے کہا میں نے نیا موبائل فون اپنے بی بی کو لے کر دیا وہ سارے رات جاتی رہی اور ایک ایک چیز کو دیکھتی رہی کیا ہوگا کیا ہوگا صبح میں جب اٹھا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی جیسے اشاہ کے ٹائم میں سویا تھا وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی یعنی ایک موبائل کو سمجھنے کے لیے جس ایک سال ایک چھے مہینے کے بعد دوسرا موبائل آ جاتا ہے اس نے اتنی محنت کی اتنی کوشش کی میں اپنے لیے کپے لیتا ہوں تو بڑی کوشش کرتا ہوں یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں آپ کو اپنا پتا ہوگا اور ہم بڑی محنت کرتے اس چیز کی کہ ہمیں صحیح پہچان ہو جائے کہ درست اور اچھی چیز کیا ہے یہ دنیا میں ہمارا دستور ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم نے حاصل کی ہی نہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کی پسند کیا ہے اس کی ناپسند کیا ہے وہ کس طرح خوش ہوتے ہیں وہ کس طرح ناراض ہوتے ہیں اور کتنی محبت رکھتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ اس کا ہمیں کچھ بتائیں مسجد میں آتے ہیں مجھ جیسے ناکرانے کسی عالم نے خدیب نے کچھ باتیں بتائی ہیں وہ سننی اور پھر چلے گئے اور ہم نے یہ تصور کر لیا یہ تو بڑی کٹھن بات ہے